بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعالی الطیبین الطاہرین المعصومین بسم اللہ الرحمن الرحیم انی سمیتها مریمہ باواز بلند صلوات اللہ علیہ وسلم میں نے قرآن مجید سے ایک آیت تلاوت کی ہے یہ آیت مربوط ہے جناب مریم سے جو اپنے وقت کی بطول تھی جو اپنے وقت کی تاہرہ تھی ان کی نام گزاری کے معاملے پر جب ان کا نام رکھا گیا تو ان کی والدہ کے الفاظ کو قرآن نے نقل کیا انی سمیتها مریمہ کہ میں نے اس کا نام مریم رکھا یعنی اکر مقدس ہستیاں مقدس ہوں اور ان کی ماں ان کے نام رکھے تو قرآن ان کا بھی ذکر کر دیتا ہے اور جناب مریم کے بہت سے خصائص ہیں قرآن میں کہ اس نے ایک ایسے فرزند کو دنیا میں لائی کہ جو تصرف رکھتا تھا مردوں کو زندہ کر دیتا تھا مریضوں کو شفا دیتا تھا جو تم چھپا لیتے تھے وہ بتا دیتا تھا مگر آگے خود کہتا تھا میں یہ سب کچھ کرتا ہوں اس کے ایزن سے اس کی دی ہوئی طاقت سے کرتا ہوں اور یہی مریم ہے کہ ان کے شکم متحر سے آنے والے جناب عیسیٰ نے بھی اپنی ماں کے بارے میں کہا انہو صدیقہ کہ میری ماں صدیقہ ہے اور صدیق یا صدیقہ اسے کہتے ہیں جو دائم الصدق ہو ایسا نہیں کہ ابھی سچ بولے تھوڑی دیر بعد جھوٹ بول دیں دائم الصدق حالت استمرار میں ہو یعنی جب سے ہے جب تک رہے گا جوٹ نہیں بولے گا کسیر الصدق یعنی کسرت سے سچ بیان کرنے والا اور عیسیٰ کہہ رہے ہیں یہ خصوصیات میری ماں مریم میں تھی کہ وہ صدیقہ تھی کہنا یہ ہے کہ آج تھوڑی سی بات کرتے ہیں اس ذات مقدس کے بارے میں جو آج بیس سفر کو عزیتیں برداشت کرنے کے بعد میدان کربلا میں آئی ہے جسے زینب کبرہ کہا جاتا ہے یہ بی بی بھی اپنے ہاں بہت فضیلتیں رکھتی ہیں ان کی نام گزاری ان کے نام رکھنے کے بارے میں مکتبِ تشیعہ کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ جب یہ معصومہ کی ولادت ہوئی تو جنابِ سیدہِ عالمین نے کہا یا علی آپ ان کا نام رکھئے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ میں پیمبر سے سبقت حاصل کر سکوں تو جب پیمبر آئے تو امیر المومنین نے کہا اے ختمی مرتبت آپ ان کا نام تجویز کیجئے کہا کیسے ممکن ہے کہ میں پروردگار سے سبقت حاصل کر سکوں اس کا نام یقیناً اس کا مالک رکھے گا تو بی بی کا نام رکھا گیا زینب زینب کے معنی ہے باپ کی زینت یعنی کتنا مقام ہے اس بی بی کا جس انسان کے گھر میں دو عزتدار بیٹے ہوں اگر تیسرا بھی عزتدار ہو تو تعارف کرتے ہوئے بڑا مہتات ہوتا ہے اور حسین اور حسین جیسے جس کے بیٹے ہوں اور ان کی موجودگی میں زینب بنے علی کی زینت علی کی زینت نام رکھا گیا لیکن مریم کا نام رکھا اس کی ماں نے انی سمیت ہاں مریمہ قرآن کہتا ہے مریم کا نام اس کی ماں نے رکھا لیکن زینب کا نام اس کی پروردگار میں رکھا سبحان اللہ اسی پہ کچھ باتیں کرنی ہیں مذہبِ تشیعوں کے ایک عالم گزرے ہیں ان کی کتاب ہے تنقیح المقال علمِ رجال پر ہے عبداللہ مامقانی ان کا نام ہے وہ علمِ رجال پر بحث کرتے کرتے ہیں جنابِ زینب سلام اللہ پر بھی کچھ جملے کہے انہوں نے وہ چند جملے آپ سے بیان کرنے ہیں کیونکہ ان کا ذکر شفا ہے میں ممبر پیسی لئے آتا ہوں کیونکہ ان کا ذکر شفا ہے اپنی روحانیت اور مانویت اور جسمانیت کے لیے شفا کے لیے اور چاہتا ہوں کہ ہر مومن بھی شفا حاصل کرے ان کے ذکر سے وہ فرماتے ہیں اقول میں کہتا ہوں زینب وما زینب وہ کہتے ہیں کون جانے زینب آگے فرماتے ہیں وما عدرہ کا زینب تم جان ہی نہیں سکتے زینب کیا ہے وما عدرہ کا جس طرح لیلت القدر کے بارے میں کہا گیا کہ تم لیلت القدر کو درک نہیں کر سکتے علامہ مامگانی کہنے تم زینب کو بھی نہیں جان سکتے کائنات کا کوئی زی حیات نہیں جان سکتا علی کی بیٹی زینب کیا ہے زینب کو فقط وہ جان سکتے ہیں جو لیلت القدر کو جانتے ہیں اور لیلت القدر کو فقط انبیاء معصومین جانتے ہیں یہ اہل بیت علیہ السلام جانتے ہیں کہ لیلت القدر کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے تو یہی کہنا چاہتے ہیں علامہ مامگانی کہ کائنات کا کوئی زی حیات چاہے وہ مشتہد ہو نہیں جان سکتا زینب کیا ہے چاہے وہ عالم ہو نہیں جان سکتا زینب کیا ہے وہ درک ہی نہیں کر سکتا آگے فرماتے ہیں ہیا عقیلہ تو بنی حاشم وہ زینب جو عقیلہ بنی حاشم ہے یہ لفظ عقیلہ عقل سے نکلا ہے یہ صفت مشبہ کا صغہ ہے اور اس کے لغوی معنی یہ ہے کہ وہ خاتون جو اپنے گھر میں بہت کمال والی خاتون ہو صاحب فضیلت خاتون ہو اور بعض نے کہا اس خاتون کو کہا جاتا ہے جو بہت بڑی صاحب عقل ہو لیکن علامہ مامگانی فرماتے ہیں ہیا عقیلہ تو بنی حاشم وہ زینب جو عقیلہ بنی حاشم ہے یہاں پہ ایک بحث ہے بعض رفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ افراد ایسے ہیں کہ جو عقل کی جستجو میں ہیں کہ عقل ہو جائیں اور کچھ افراد ایسے ہیں جو بے منزلت الحال ہیں یعنی کبھی عقل ہیں اور کبھی عقل نہیں یہ دنیا میں موجود ہے ایسا اور کچھ ایسے عقل ہیں کہ جو بے منزلت الملکہ ہیں یعنی ان کے ہاں دسترس ہے عقل پر ان سے کوئی بھی سوال کیا جائے لیکن یہ ملکہ انہیں بے صورت کسب حاصل ہوئی ہے مگر کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو فصل مقوم رکھتے ہیں یعنی جن کی ہوئیت ہی عقل ہے ایسا نہیں ہے کہ جو عقل کی جستجو میں ہیں ان جیسے ہو اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ان جیسے ہو جو کبھی عقل ہو اور کبھی نہ ہو اور یہ ایسے عقل بھی نہیں کہ ان کے پاس ملکہ ہے کہ قسم سے انہوں نے چیزوں کو حاصل کیا ہو کیونکہ جہاں ملکہ ہوتا ہے وہاں احتمال ہو سکتا ہے کیونکہ قسم کی صورت میں ہے کہ اشتباہ ہو جائے لیکن جہاں حوائیت یعنی عقل ہی ان کا مرکز ہو وہاں اشتباہ نہیں ہوتا تو علامہ مامکانی یہی کہنا چاہتے ہیں زینب کو عقیلہ بنی حاشم کہا گیا ایسے نہیں کہ وہ عقل کی جستجو میں ہے بلکہ ایسا نہیں کہ زینب کا عقل بے منزلت الحال ہے ایسا نہیں کہ زینب کا عقل بے منزلت الملکہ ہے بلکہ زینب فاصل مکوہ میں عقل رکھتی ہے یعنی کیا مطلب عقل زینب پر مسلط نہیں زینب عقل پر مسلط ہے زینب عقل زینب پر مسلط نہیں زینب عقل پر مسلط ہے اور یہاں سے بھی ایک کتنی کمال بات ہے کہ ان افراد نے جنہوں نے کسی زمانے میں میرے مصطفیٰ کے عقل پر کچھ کہا اور جس کی نواسی عقل پر مسلط ہو اس کے عقل کو داغدار کرنا چاہتے ہو جس کی نواسی عقل پر مسلط ہے اور یہی چیز ہے کہ آل محمد کا یہی تو کمال ہے کہ آل محمد نور پر مسلط نہیں ہے نور آل محمد پر مسلط نہیں ہے بلکہ آل محمد نور پر مسلط ہیں ہدایت اہل بیت پر مسلط نہیں ہے بلکہ اہل بیت ہدایت پر مسلط ہیں دلیل اہل بیت پر مسلط نہیں ہے بلکہ اہل بیت دلیل پر مسلط ہیں برہان اہل بیت پر مسلط نہیں ہے بلکہ اہل بیت برہان پر مسلط ہیں اسی طرح صدق اہلِ بیعت پر مسلط نہیں بلکہ اہلِ بیعت صدق پر مسلط ہیں ایک سلوات پڑھ دیجئے کمال ان پر مسلط نہیں یہ کمال پر مسلط ہیں دلیل ان پر مسلط نہیں یہ دلیل پر مسلط ہیں ہدایت ان پر مسلط نہیں یہ ہدایت پر مسلط ہیں یعنی علام مامکان کیوں کہ جب کوئی چیز کسی چیز پر مسلط ہو تو وہ چیز حالت کمال میں چلی جاتی ہے پھر اسی سے اسی چیز کا استخراج کمال ہوتا ہے مثلا ہم کہتے ہیں پیمبر کے بارے میں قرآن میں کہا انکا علا خلق عظیم کہ ہم نے تجھے عظیم اخلاق دیا ایسا نہیں ہے بھلکہ میرا مصطفیٰ اخلاق کی وجہ سے عظیم نہیں ہے اخلاق میرے پیمبر پر مسلط نہیں ہے بھلکہ پیمبر اخلاق پر مسلط ہے پیمبر اخلاق پر مسلط ہے اخلاق پیمبر پر مسلط نہیں ہے تو یہی کہنا چاہتے ہیں علام مامکانی کہ وما آدرا کا زینب تم کیسے جان سکوگے زینب کو جو عقل پر مسلط ہو اسے تو وہ جانے جن کے عقل پر وہ مسلط نہ ہو تم وہ عقل ہی نہیں رکھتے کہ زینب کو درک کر سکو پھر آگے فرماتے ہیں قد حاضت من الصفات الحمیدہ وہ زینب جس کے پاس صفات حمیدہ ہے یعنی حاضت جم کیا ہوا ہے اس نے کس کو صفات حمیدہ کو اپنی ذات میں حمیدہ یعنی حمد اسی سے مشتق ہے حمید ہم سے مشتق ہے اور اسی کے مشتقات محمود بھی ہیں اسی کے مشتقات محمد بھی ہیں یعنی وہ زینب جو اپنے دامن میں ایسی صفات رکھتی ہے جو صفات حمیدہ ہیں اور آگے فرماتے ہیں مَا لَمْ يَهُذَّهَا بَعْدُ اُمَّهَا ایسا نہیں کہ یہ جو میں نے کمال بتائے ہیں یہ کمال سبھی اس کے پاس ہیں مگر اپنی ماں کے بعد کہتے ہیں فاطمہ فاطمہ ہے زینب فاطمہ نہیں ہو سکتی فاطمہ فاطمہ ہے اور آگے فرماتے ہیں حَتَّ حَقٌ اَنْ يُقَالَ حِيَا صِدِّقَةُ سُغْرَا کہتے ہیں حق یہی ہے کہ اس بی بی کے بارے میں کہا جائے کہ یہ صدیقہ سغرہ ہے عیسیٰ عیسیٰ نے بھی اپنی ماں کو کہا تھا کہ صدیقہ سغرہ صدیقہ ہے میری ماں اور علامہ مامکانی کہہ رہے ہیں کہ زینب بھی صدیقہ سغرہ ہے یعنی زینب وہ ذات ہے جو دائم الصدق ہے اللہ زینب وہ ذات ہے جو کسیر الصدق ہے یعنی ایسا امکان نہیں کہ زینب کا تعلق کذب سے ہو ایسا احتمال نہیں کہ زینب کا تعلق کذب سے ہو یعنی کسیر صادق ہے کسیر دائم الصدق بھی ہے اور آگے خود فرماتے ہیں یہ جو میں کہہ رہا ہوں میرے پاس اس کیلئے دلائل بھی موجود ہیں وہ کہتے ہیں وہ زینب جن کے بارے میں میں کہہ رہا ہوں کہ تم جسے درک نہیں کر سکتے یا وہ زینب جسے صدیقہ سغرہ کہا جائے وہ کہتے ہیں وہ ایسی ہے ہی افی الحجاب والعفاف فریدہ کہتے ہیں جو اپنے حجاب میں اپنے عفت میں فرید ہے منفرد ہے اور خدا کی قسم کیا نہیں پڑھا علماء سے آپ نے نہیں سنا کہ اپنے نانا کے معذار پر بھی جاتی تھی تو امیر المومنین سب کچھ بند کرا دیتے تھے اسی لئے علامہ مامکانی کہہ رہے ہیں وہ زینب جو اپنے حجاب میں اور جو اپنے عفت میں فرید ہے اب ہم کہیں کہ زینب وہ زینب ہے جو اپنے حجاب میں منفرد ہے اور اگر میرے گھر کی افراد بے حجاب ہوں تو پھر یہ کیسا اتصال ہے زینب سے ہم کیسے متصل ہیں پھر زینب سے اب ہم یہ کہیں کہ یہ وہ بی بی ہے جو اپنے عفت میں منفرد ہے اگر میرے ہاں کوئی عفت کا تصور نہ ہو یہ پھر کیسا ربت ہے اس نیمی سے ہمارا رب تو تب ہی بنے گا ہم جب اس کے معاملات کو اپنی ذات میں لیں گے اس نے حجاب کیا تو ہمیں بھی حجاب کی طرف ہونا چاہیے وہ بھی عفت پہ تھی تو ہمیں بھی عفت کی طرف راغے ہونا چاہیے اور آگے پھر وہ دلیل دے رہے ہیں کہتے ہیں میرے پاس دلیل ہے وہ کہتے ہیں میں جو کہہ رہا ہوں کہ زینب اپنی حجاب میں اور اپنی عفت میں فرید ہے تو دلیل بھی دے رہا ہوں کہتے ہیں لم یرا شخص کوئی ایک شخص بھی ایسا ہے مردوں میں سے کسی نے زینب کو دیکھا ہو فی زمانِ ابیہا اپنے بھائی باپ کے زمانے میں وَأَخْوَيْهَا اور اپنے بھائیوں کے زمانے میں آگے فرماتے ہیں الَا يَوْمِ الْكَرْبَلَا مگر کربلا کی میں نہیں کہتا کیونکہ میدانِ کربلا میں ایلی کی بیٹی کو کائنات کے اخبسترین انسانوں کے سامنے آنا پڑا کائنات کے ملعون ترین انسانوں کے سامنے آنا پڑا لیکن اس سے پہلے لم یرا شخص وَأَحَدٌ مِّن الرِّجَالِ کوئی ایک مردوں میں سے کوئی ایک بھی تو نہیں جس نے الی کی بیٹی کو دیکھا ہو مگر يومِ کربلا کربلا کے دن تک اور آگے خود فرماتے ہیں حِيَا فِي الصَّبْرِ وَالصِّبَاتِ وَقُوَّةِ الْإِمَانِ وَالتَّقْوَا وَحِیدَا فرماتے ہیں وہ زینب جو اپنے صبر میں مستحقم ہے اللہ اکبر خدا کی قسم کربلا میں الی کی بیٹی نے صبر کو آجز کیا ہے صبر الی کی بیٹی پر مسلط نہیں ہوا الی کی بیٹی صبر میں مسلط ہوگی ایسے نہیں کہہ رہے علامہ مہم کانی کہ نیند سے اٹھے ہیں ایک عام شخص ہیں اور اٹھ کر کلم اٹھایا ایک کتاب کے عوراق پہ لکھنا شروع کر دیا ایک عالم ربانی ہے اور عدلہ قائم کر رہے ہیں میں ساتھ کہتے ہیں حِيَا فِي الصَّبْرِ وَالصِّبَاتِ وَقُوَّةِ الْإِمَانِ وَالتَّقْوَا وہ دینب جو اپنے صبر میں جو اپنے صبات میں اپنے ثابت قدمی میں اور جو اپنے تقوی میں کربلا کے میدان میں کس کس کو نہیں سنبھالا علی کی بیٹی نے سب کو سنبھالا کہیں نعذ باللہ متزلزل ہوئی ہے علی کی بیٹی نہیں ثابت قدم رہی ہے علی کی بیٹی اور تقویٰ کتنا بڑا تقویٰ رکھتی ہے علی کی بیٹی کہ حسین جیسے عبادت گزار کو بھی کہنا پڑا اپنی نماز شب میں مجھے نہیں بھولنا ایسی ہے علی کی بیٹی اور آگے خود فرماتے ہیں علام امام کانی رضوان اللہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کہتے ہیں یہ جو میں نے جتنا کچھ کہا ہے کہ اسے ترک نہیں کر سکتے وہ اپنے صفات میں وحید ہے منفرد ہے وہ اپنے صبر میں اپنے سباعت میں اپنے تقویٰ میں سب کچھ ہے وہ کہتے ہیں کسی پر مخفی نہ رہے اگر اس نے علی کی بیٹی کے خطبات کو سنا ہو کہ کتنے ظلم و ستم کے بعد بھی کتنی جلالت میں بولی ہے علی کی بیٹی اگر اس کی نظر بی بی کے خطبات پر ہو تو وہ یہ جان لے گا کہ علی کی بیٹی کتنی بڑی سابرہ تھی کتنی بڑی مستحکم تھی کتنی بڑی تقویٰ گدار تھی اور آگے فرماتے ہیں وَلَوْ قُلْنَا اگر میں ایسا کہبی دوں ہم ایسا کہبی دیں بے اس مطح کہ وہ معصومہ سغرہ ہے تو کسی کو حق نہیں بنتا کہ اشکال کرے خود آگے جو آگے دلیل دی ہے علام امام کانی نے وہ فرماتے دلیل میرے پاس یہ ہے کہ کوئی ایک لِعَاحَدٍ اَنِيُنْ کَرَحَا کوئی ایک بھی تو اس بات کا انکار کر سکے اگر کوئی ایک ہو مگر وہ کہتے ہیں میری شرط ایک ہے کہ اگر علی کی بیٹی کو معصومہ سغرہ کہا جائے اگر کوئی انکار کرے مگر اس کے لئے ایک شرط یہ ہے کہ انکان آرفن بے احوالہا فی کربلا وابادوہا یا حضرت کہتا ہے کیسے کوئی انکار کرے گا مگر وہ آرف ہو علی کی بیٹی کا وہ جانتا ہو علی کی بیٹی پہ میدان کربلا میں کیا گزر کہتا ہے وہ اس چیز کا آرف ہو فقط کہ علی کی بیٹی پہ کربلا میں کیا کیا ظلم و ستم ہوئے فقط اس سے معرفت رکھتا ہو کیسے امکان پذیر ہے کہ وہ یہ نہ کہے کہ وہ معصومہ سغرہ نہیں کہتا ہے فقط کربلا آئی کیوں بعد کربلا دیکھ لو اور آگے فرماتے ہیں ایسا نہیں میرے پاس اس کی اور دلیل بھی ہے خدا کے قسم جو دلیل دی ہے اس عالم ربانی پہ قربان ہو جاؤں اس کی روح مقدس پر وہ فرماتے ہیں میرے پاس دلیل یہ ہے لولا قائفہ کیسے کوئی کہہ سکتا ہے یہ وہ بھی ہے جس نے میدان کربلا میں سکل الامامہ امامت کو سنبھالا ہوا تھا یہ وہ بھی بھی ہے جس نے میدان کربلا میں امامت کو سنبھالا ہوا تھا پوشت بان بنی ہوئی تھی امامت کی کہتے ہیں یہی دلیلیں ہیں کہ زینب کو درک نہیں کیا جا سکتا فیل ہجاب ہے جو اپنے ہجاب میں جو اپنی عفت میں فرید ہے اپنی ماں کے بعد اور پھر کیا کہا کہ یہ وہ بی بی ہے اگر بولے بھی صحیح تو لہجہِ علی لگتا ہے اور پھر آگے خود فرما دیا کہ یہ وہ زینب ہے کہ اگر اسے معصوم سغرہ کہا جائے اینکرہا کسی میں دم نہیں اس بات کا انکار کرے انکان عارفن بے احوالہا مگر شرط یہ ہے کہ وہ اس بی بی کے احوال جانتا ہو اس کی سیرت سے آشنا ہو کہ کہاں کہاں کے احوال کیوں نہیں کہا فی المدینہ مدینہ بیتر رہی ہے علی کی بیٹی یہ کہ انہیں کہا فی الکوفہ بابا کی حکومت میں کوفہ میں بھی تو رہی ہے علی کی بیٹی نہیں کہا احوال کربلا وہ کربلا کے احوال سے آشنا ہی رکھتا ہو جان لے گا علی کی بیٹی معصوم سغرہ ہے بابا دو کربلا اگر کربلا کے بعد کے حالات جانتا ہو تب بھی جان لے گا پھر آگے کہاں لولا کیفہ یہ وہ بی بی ہے جس نے سکل امامت کیا ہوا تھا امامت کو سنبھالا ہوا تھا یعنی امامت کی پشتبان بنی ہوئی تھی علی کی بیٹی اب کیسے ہو جو امامت کی پشتبان بن جائے جو امامت کی ساتھ ساتھ چلے ہر مشکل میں جو امامت کو کہے سنبھالو زین العابدین اپنے آپ کو یہ عام لفظ نہیں ہے میرا بیٹا خود کو سنبھالو اور یہی وجہ تھی کہ علام امامت کی کہہ رہے ہیں کہ بی بی صبر میں کمال پر ہے خدا کی قسم علی کی یہ وہ مظلوم بیٹی ہے زین العابدین کو سنبھالا باکر کو سنبھالا کلسون کو سنبھالا اول محمد کے یتیم بچوں کو سنبھالا تشنگی کے عالم میں تھی اس سے علی کی بیٹی پر اور غربت کیا ہو سکتی ہے فاطمہ سغرہ نے کہا حل من خرکتن کیا پھوپی جان ایک چھوٹا سا کپڑا مل سکتا ہے اس تروہ بہراسی میں اپنے سر کو چھپا لوں بی بی فرماتی ہے بیٹا کیسے ہو اممت کا مسل کا تیری پھوپی بھی تیری طرح بے ردا ہے مگر استقامت ہے علی کی بیٹی میں صبر پر ہے علی اکبر کا لاش آیا تو خود کو سنبھالا ہوا ہے علی کی بیٹی نے ابباس کا لاشہ آیا تو خود کو سنبھالا ہوا ہے علی کی بیٹی نے حسین کے بدن مقدس میں گھوڑے دوڑا دیئے سنبھالا ہوا ہے علی کی بیٹی نے جس کے لیے علی تمام دروازے بند کروا دیتا تھا کہ کوئی غیر مرد میری بیٹی کو نہ دیکھ سکے خدا کی قسم آج وہی بیٹی لاکھ ہزاروں کا مجمع ہے اغیار لوگ ہیں کائنات کے خبیص ترین افراد ہیں مگر علی کی بیٹی وہاں پہرہ دے رہی ہے مگر خود کو سنبھالا ہے علی کی بیٹی نے بے شک بلکل ایسا ہے جب پیمبر کی زیارت کرنے جاتی تھی یہ متفقل ہے علماء اس کے قائل ہیں کوئی ایسا شخص نہیں کہ اس بات سرد کرے کہ نہیں ہوتا تھا ایسا علی کی وہ بیٹی ہے کتنے لاشیں آئے سب کو سنبھالا سب کے دکھ درد میں شریک ہے اپنے بچوں کے دکھ میں بھی شریک ہے اپنے بھائیوں کے دکھ میں بھی شریک ہے یہ علامہ مامکانی نے ایسے نہیں کہا کہ یہ صبر پر کمال نے صبر پہ ہے کہ صبر کو آجز کرنے والی بی بی ہے یہ جتنے لاشیں آئے سب کے دکھ میں شریک ان لاشوں کے دکھ میں شریک تھی مگر جب خود بے ردا ہوئی وہ لاشیں اس کے دکھ میں شریک نہیں تھیں اگر تھے تو اتنے خدا کی قسم حسین پہ قیامت گزری ہے جب کہتے تھے کوئی ہے جو میری مستورات کے پردے کو بچائے یہ پردہ بہت قیمتی ہے آل محمد کے ہاں لیکن اس لٹنے میں کوئی شریک نہیں تھا خیاموں کو جلا دیا مستحکم رہی علی کی بیٹی اسیر کر دیا گیا مستحکم رہی علی کی بیٹی بازار شام میں لائے تب بھی مستحکم رہی علی کی بیٹی کتنا استحکام رکھا علی کی بیٹی نے اسی علی کی بیٹی پہ اور اس کے بچوں پہ کھولتا ہوا پانی گرم ڈالا گیا مستحکم رہی علی کی بیٹی پتھروں کی بارش کی گئی مستحکم رہی علی کی بیٹی استحکام رکھا دربار یزید میں کائنات کے خبیص ترین انسان سے علی کی بیٹی کو ہم کلام ہونا پڑا ہم کلام ہوئی اور اسے بدلائی میں کون ہوں لیکن کہیں متزلزل نہیں ہوئی خدا کی قسم دربار یزید سے واپس لوٹی پھر کربلا میں آئی اور آج کے دن آئی مستحکم رہی علی کی بیٹی لیکن خدا کی قسم جب واپس گئی آخر جملہ کہہ رہا ہوں جب واپس گئی نا اس وقت جب ماں کی قبر کو دیکھا نا اس وقت نہیں سمال سکی اپنے آپ کو کہا ماں اٹھا میں تمہیں بتاؤں تیرے بابا کی امت نے میری پشت پر کیا کیا ظلم کیے علی اللہ علیہ اے اللہ علیہ اے اللہ علیہ